بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ترسکی شورمے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں زبدس ریسیپی ہے ایک دم آثنٹک ہے ایک بار ٹرائے کر کے ضرور آپ دیکھئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بچوں کو بھی بہت پسند آنے والی ہے اور جھٹ پڑ بن جانے والی ہے بس چکن کو جو ہے وہ آپ نے تھوڑا پہلے ہی میرینیشن کرنی ہے اور آپ نے پیتا پیریٹ بھی بنانی ہے تو پیتا پیریٹ کی ریسیپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن بکس میں دے دوں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے گا تاکہ میری ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آئے یہاں میں نے چکن بریس لیے 300 گرام تو اس کو میں بیچ میں سے دو حصوں میں تقسیم کر لوں گی اس طرح سے اس کو الگ الگ نہیں کرنا ہے جو عائنی رہنے دینا ہے لیکن اس کو اس طرح کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک لگ جائے اور کھوک بھی اس طرح سے ہو جائے بس تینوں کو ہم نے اسی طرح کاٹنا ہے اس پوزیشن سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ایسے اب دوسری بھی اسی طرح کاٹوں گے اور دیسری بھی پی سیس میں نہیں کریے گا آپ اس کو اسی طرح پہلے اس کو ہم مسالہ لگا کے فرائے کریں گے اور مسالہ بھی ہم لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً چھ گھنٹے کے لیے میں نے ارلی مورننگ اس میں مسالہ لگا دیا شام چار پانچ بجے ہم نے اس میں اس کو جو ہے میں نے کک کیا مسالہ ریڈی کرتے ہیں ون ٹیبل اسپون میں نے سفید سرکا لیا کالی مرچے جائیں گے اس میں ون ٹی اسپون لال مرچہ کا پوڈر ہاف ٹی اسپون ہلدی پوڈر ون تھرٹی اسپون کٹی بھی کالی مرچ جائے گی ون ٹی اسپون اور کٹاوہ لہسہ نے ون ٹیبل اسپون اگر آپ کٹاوہ نہ ڈالیں تو آپ بھارک والا حصہ جو ہوتا ہے کہ دکش کا اس سے آپ اس کو چھوپ کر لیں ون ٹی اسپون ٹوم ٹوم پیوری جائے گی اب اس سب مسالہ کو ہم نے سرکے میں اچھے طرح سے مکس کرنا ہے پہلے بہت زیادہ اس میں مرچو والا نہیں ہوتا ہے یہ لیکن بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سویا سوچ جائے گا ون ٹی اسپون یہ میرے پاس گاڑا والا سویا سوچ ہے اگر آپ کے پاس گاڑا ہے تو ہاف ٹی اسپون ڈالیں گا اور اگر پتلا والا ہے تو ون ٹی اسپون اچھی طرح سے ہم نے مسالوں کو مکس کرنا ہے پہلے نمک اس میں میں سب سے آخر میں ڈالوں گی اچھی طرح سے ہم نے پہلے اس کو اس میں مکس کرنا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی اس کا میرینیشن ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ تو دو تین دن کے لئے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں وہ بھی دس پندرہ کلو کی چکن ہوتی ہے یہاں ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو پھر بھی ہم نے چھے گھنٹے اس کو ضرور میرینیشن کرنا ہے آپ چاہیں تو ایک دن پہلے اس کو رکھ دیں مسالہ لگا کے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا ہے اور اگر نہیں آپ نے ایسا سوچا ہوا تو آپ نے ارلی ماننگ یہ اس میں مسالہ لگا کے رکھ دینا ہے اور اگر چار پانچ بجے آپ نے کوک کرنا ہے تو اسی طرح کریے گا بہت اچھا سا مسالہ جو ہے اندر جہز بجائے گا اب اس میں میں نمک ڈالوں گی تو ہاف ٹی سپن میں نے اس میں نمک ڈالا کیونکہ سوچ میں بھی نمک ہوتا ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپن سے تھوڑا سا زیادہ اور ایٹ کر لیے گا میں نے چھٹکی برابر اور ایٹ کر لیا تھا تھوڑا یا تو آپ فل نائٹ رکھ دیں یا پھر آپ چھ سات گھنٹے کے لیے ایتی زیر میں وہ میرینیشن ہوتا ہے یہاں ہم نے تین کپ پانی لیا فرینچ فرائز کی طرح تین آلووں کو کٹ لیا اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپن ہم نے نمک ڈالا اب تیز آج پہ پہلے ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے پانی کو ایک بوائل آنے کا ویٹ کرا جب بوائل آ گیا تو ہم نے اس کی میڈیم ٹو لو فلم کر دی تو پانچ منٹ کے لیے ہم نے خالی اس کو میڈیم ٹو لو فلم پہ پکانا ہے تو یاد اکے گا ہلکی آج پہ پکے گا ایک بوائل آنے کے بعد ہلکی آج کر دیں فوراں اور پھر پانچ منٹ اس کو کوک کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ اندر سے سوفٹ اوپر سے کرسپیو جائیں گے بس اب سارا پانی جرین کر لیں گے اب تھنڈے ہونے کے بعد پھر ہم اس میں کوٹ کریں گے تو ون ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے میڈا لیا ون ٹیبل اسپون میڈا تھا ون ٹیبل اسپون آپ رائس لوڈ بھی لے سکتے ہیں اور کون فلور دونوں میں سے کوئی ایک چیز ون ٹیبل اسپون تو میڈا بھی اس میں ون ٹیبل اسپون گیا ہے اور چاملو کا آٹا بھی ون ٹیبل اسپون چاملو کا آٹا یوز کریں یا کون فلور جو آپ کو آسانی سے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر دیں گے سب مسالے کو پھر اس کے بعد ہم نے اچھا گرم وائل میں ہم نے آلووں کو ڈالا سنگل سنگل کر کے ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا جب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اچھے سے کلر چینج نہیں ہونا چاہیے آپ نے جیسی آپ نے اس کو ڈالنا شروع کرا آپ نے ہلکی آج کر دینی اور دیکھیں یہ تھوڑے سے سخت ہو گئے اوپر سے ان کے لئے جو ہے وہ ہارڈ ہو گئی ہے تب ہم اس کو کرسپی سے ہو جاتے ہیں تب ہم ان کو نکال لیا یہ دیکھیں سارے کے سارے ہم نے نکال لیا اب آج کو ہم نے تیزی رکھا ہوا ہے آئل کی آج کو تو تیز آج پہ ایک بار اور اس کو فرائی کریں گے تو یہ اچھے اور سارے ایک ساتھ فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے کرسپی جائیں گے اور اب ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو تیزی آج پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ڈالتے ہی کلر چینج ہو گیا تو بس اب نکال لیں گے اب آٹھ گھنٹے کے بعد میں نے چکن کو جو ہے فرائی کر رہا ہے تو جتنی دیر رکھیں گے آپ اس کی ریکوائیرمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو بہت دیر تک آپ نے اس کو اگر بہت عبدہ سار ٹیسٹ چاہیے تو تین چار منٹ کے اندر ایک سائٹ پہ اور دو تینی منٹ کے اندر ایک سائٹ پہ یہ فرائی جلدی سے ہو جائے گا کیونکہ اب میڈیم آچ رکھی ہوئی ہم نے بہت ہائی فلم نہیں ہے گرم تیل میں ہم نے یہ ڈالا تھا دو تین منٹ اس طرف اور دو تینی منٹ اس طرف تو کلٹ ملا کے چھ سات منٹ پہ یہ ریڈی ہو گئی تھی کیونکہ یہ بہت موٹے پیس نہیں ہیں اب یہاں پر ہم نے ایک کیریٹی آپ کو ضرورت ہوگی دو کھیرے اور ایک گاجر تو کدکش کر لیں گے اس کو یہاں پر ہم تو ہم کو چاہیے تھی اچھے خاصی صلاح تو ہم نے دو کھیرے اور دو گاجر لیئے لیکن اس میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ خالی ایک گاجر کی وہ بھی چھوٹا سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کا کتھا چھوٹا سائز اور کھیرہ دو کھیرے لے لیئے اور دونوں کو مکس کی کر کے ہم نے رکھنا ہے اور اسی طرح سے ہم نے لمبائی کی سٹریپ میں اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں بس ہم یہ سارے اسی طرح سے اس کو کدکش کر لیں گے یہ آپ کی مرضی ہے ویسے تو آپ اس کو جتنا یہ اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی سالات ڈالنا چاہتے ہیں کتنی نہیں الگ سے بھی کھانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بنا کے رکھ لیں ہی آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم گیبیش کو کدکش کریں گے یہاں پر ہم نے بند کو بھی لیئے چھوٹا سا پیس لیا ہے اس کا تقریبا آدھے سے بھی کم والا حصہ ہم نے ون تھرڈ پارٹ لے کر اس کو کدکش کیا ہے یہ دیکھیں یہ سرا سے لمبائے میں ہو گیا ہے اب دونوں جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی یہاں پر چکن بھی ہماری ریڈی ہو گئی اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اچھا کلر آنے تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ایسے ہی کلر را جائے جب تک بس اب ہم اس کو کٹیں گے اس طرح سے کٹنا ہے آپ کو سٹریپ میں لمبی سٹریپ میں کٹنا ہے اس طرح سے بس ساری چکن کو ہم نے اسی طرح کٹ لینا ہے بہت مزیدار سی ہے ابھی سے ہی شورمی خوشبو آنا شروع ہو چکی کیونکہ مسالہ بہت زبدست سا لگا ہو اور بہت اچھا لگتا ہے بہت مرچے تو اس میں لوگ نہیں ڈالتے لیکن پھر بھی بہت زبدست سا فلیور ضرور دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے مایونیز لی دیکھ سکتے ہیں اچھا بھر بھر کے میرے ٹیبل سپن لیا ہے ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپن آپ مایونیز لیں یہ سوس بنانا سکاری ہوں میں آپ کو شورمی کا دودھ اس کے بغیر شورمہ برکل ادھورہ ہے پہلے میں نے ٹیبل دودھ لے اس کو مکس کر رہا ہے اچھے سے مجھے لگتا ہے یہ ساڑھے تین جب مچ ہو جائیں گے بڑے والے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دیکھیں آپ اس پوزیشن پر بھی تھوڑا گاڑا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا دودھ اور ملایا میں نے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 3 ساڑھے 3 ٹیبل سپون اس میں دودھ ڈالیں اور پھر کالی میرد جائے گی ون فور ٹی سپون بہت زیادہ نہیں کالی میرد جائے گی بس ون فور ٹی سپون اچھی طرح سے اس مکس کریں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہونی چاہیے آپ کی میری یہ دیکھیں اس طرح سے تو زب زر سائز ٹھیک شائز کا ریڈی ہو چکا ہے آپ اس پر نمک ڈال دیں گی تک ون 30 سپون کے قریب اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ ریڈی ہو چکا اس کے بعد پھر اس میں بھی ہم نے ون ٹیبل سپون چلی ہات سوچ جو ہوتا ہے وہ ڈال ہے تقریبا ڈیر ٹیبل سپون ڈیر ٹیبل سپون میں اس لیے بتا دی ہوں یہ میرے پاس گاڑا والا ہے آپ کے پاس پتلا والا ہوگا جو عموما پتلا ہوتا ہے گھر میں مکس کر لیا پیتا پیٹ میں پیلے سکات چکی ہوں میں میرے سپون پھلا لگا دی گھر شورم ہے جتنی چیزیں بھر بھر کے ڈالیں یا کم ڈالیں مرضی ہے جتنا ضائقہ چاہیے چیز کا اتنا ڈال سکتے ہیں اور مزہ اپنے مزے کے حساب سے چیز اصلی جو شورم ہوتا ہے وہ پیتا پیریٹ پر ہی ہوتا ہے ویسے آپ پراتھوں میں ملنے لگا ہے لیکن پیتا پیریٹ پر ہی ملتا ہے کیبیج رکھیں اور اگر آپ ان سے یہ بولیں کہ تھوڑا سا اس میں سپائیسی کر دیں تو سپائیسی کے لئے سپائیسی چلی چکن میں اتنی مرچے نہیں ڈالتے اب اگر آپ کا دل ہو تو اگر 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 چیز ڈالیں گے اتنا مزا آئے گا اور جتنا آپ کم ڈال چاہتے ہیں آپ کی مرضی جتنا پر جس کو یہ بند ہو جائے اتنی ہی چیزیں ڈال دیئے گا اس کو ریپ کر دیں گے آپ کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فائل ہو یا کچھ ہو یا بٹر پیپر ہو جیسے میں بٹر پیپر لگا رہی ہوں اس کو دو طرح سے بن کر دیں گے اس طرح سے اس کو فولڈ کر دیں کچھ گرائیں گے بھی نہیں اور کچھ گندہ بھی نہیں ہو گا اس طرح سے بنایا دوسرا شورم بھی سب کچھ اس طرح سے ریپ کر اس کو اس طرح سے ٹویس کر دیا بس یہ زیادہ بچوں کے لئے سیفٹی بھال ہو جائے گا اس طرح سے آپ ڈیٹی کریں سارے شورم تو ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ